دیکھئے جو افیکٹیف سیگمنٹیشن ہے اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں سیگمنٹیشن آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ مارکٹنگ کی دنیا میں بزنس کی دنیا میں ایک ریالیٹی ہے اب جب آپ سیگمنٹیشن کریں تو آپ کو ان باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ کس طرح آپ افیکٹیولی مارکٹس کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یہاں پر پانچ آپ کے سامنے باتیں ہیں جس کو اوپر مختصرا میں روشنی ڈال دیتا ہوں اور ان کا آپ پریکٹیکل لائف میں جب بھی مارکٹس کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کریں گے تو آپ ان کو کنسیڈر ضرور کریں گے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مییرے بل یعنی جب آپ مارکٹس کو سیگمنٹس میں ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ سیگمنٹس مییرے بل ہوں سیگمنٹس کے مییرے بل ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آپ ان کی بیس پر یہ کیلکولیٹ کر سکیں کہ آپ کا ایکسپیکٹڈ بزنس پوٹینشل ایکسپیکٹڈ ریوینیو کیا ہوگا ان سیگمنٹس کے اندر مطلب ایک بڑی کلاسک مثال دی جاتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں ایک حقیقت ہیں مگر اگزیکٹلی ان کی میئرمنٹ پاسیبل نہیں ہے اس لیے بہت ساری دیر آر پرادکٹس وچھ ٹارگٹ دی لیفٹ ہینڈڈ پیپل لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر ان کی میئرمنٹ پاسیبل نہیں ہے اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ لیفٹ ہینڈڈ لوگوں کو سرف کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ اتنے زیادہ ڈسپرسٹ ہوں اتنے زیادہ یہ سکیٹرڈ ہوں اس کنٹری کے اندر یا ریجن کے اندر جہاں آپ اپریٹ کر رہے ہیں کہ ان تک آپ کو پہنچنے کے لیے جو کانسٹ ریکوائرڈ ہو وہ آپ کو آپ کی وائیبیلٹی اچیب نہ کر سکے اور آپ پروفیٹیبل نہ ہو سکے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے پہلی چیز کہ جو آپ سیگمنٹس بنا رہے ہیں دوسری بات ایکسیسیبل ہونے چاہیے آپ نے ایک سیگمنٹ ایڈینٹیفائی کر لیا ہے کسی بھی بیس کے اوپر لیکن اگر وہاں پر ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے جیوگرافی کے لیے کوئی پرابلمز ہیں یا موسم کی شددت ہے یا کوئی اور بیریئرز ہیں لیگل بیریئرز ہیں کلچرل بیریئرز ہیں تو ایکسیسیبلٹی کے نکتہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ایکسیسیبل نہیں ہے تو پھر اس سیگمنٹ کا آپ کو کوئی بیزنس ٹارمز میں فائدہ نہیں ہوگا تیسری چیز سبسٹینشل ہونا چاہیے جو سیگمنٹ ہے اور اس کا تعلق پہلے پوائنٹ سے ہے چونکہ میرمنٹ سے آپ یہ میر کر سکتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں اتنا پوٹینشل ہے کہ آپ اگر اس میں انویسٹ کرتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ مارکٹنگ کرتے ہیں آپ نے کوئی پراؤڈک لانی ہے تو اس کی بیزنس لوجک بھی ہوتی ہے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس بات پر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو انویسٹمنٹ پر کیا ریٹرن ملے گا تو سبسٹینشل اس لیے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری انویسٹمنٹ پوری ہی نہ ہو سکے اس کے اوپر اس کی ریکاوری اور اس کے اوپر ریٹرن نہ مل سکے سیگمنٹ کا پوٹینشل اتنا کام ہو تو لہٰذا جو آپ نے تیسری بات دیکھنی ہے سیگمنٹیشن میں وہ یہ دیکھنا ہے کہ سیگمنٹ شوڈ بھی سبسٹینشل چوتھی بات یہ ہے کہ ڈیفرنشیبل ہو ایسا ہو کہ کلیرلی آپ اس کو دوسرے سیگمنٹ سے ڈیفرنشیئٹ کر سکیں ایسے جیسے کہ آپ ایک لوئر کلاس کو اپر کلاس سے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں ایسے جیسے آپ دانتوں کی مضبوطی ڈھونڈنے والے کسٹمرز کو دانتوں کی سفیدی ڈھونڈنے والے کسٹمرز سے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے کسٹمرز کے اندر ڈیفرنس سیگمنٹس کے اندر ڈیفرنس اوویس نہیں ہوگا واضح نہیں ہوگا تو پھر آپ کی پراؤڈکٹ اپنے ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ سکے گی اور آخری بات ایکشنیبل سیگمنٹیشن اس طرح سے کریں اور سیگمنٹس ایسے ہونے چاہیے کہ آپ ان کے لیے اپنے مارکٹنگ مکس جو کہ آپ کے ایکشن پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ڈیزائن کر سکیں مجھے امید ہے کہ آپ ان پانچ باتوں کا ضرور خیال رکھیں گے جب آپ مارکٹ سیگمنٹیشن کو اپلائے کر رہے ہوں گے Thank you very much